اسلام علیکم ویورز اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک ٹرے لیا ہے یہ ٹھٹی ٹو با ایٹین کا ٹرے ہے اور یہ فائیو بریڈ سلائسیز ہیں اس بریڈ سلائسیز کی ہم نے شیشے کے ٹرے کے اندر وہ ایک لیئر لگانی ہے سب سے نیچے سنگل لیئر لگانی ہے اور اسی حساب سے آپ بریڈ سلائسیز جو ہیں وہ لے لیں اور یہ سوا کپ شوگر ہے اسی سے ہم بٹر سکوچ کرنچ بنائیں گے اور اسی سے ہم بٹر سکوچ کی ساس ریڈی کریں گے ٹوٹل ہمیں اتنی ہی شوگر چاہیے ہوگی تو اس شوگر کو ہم نے میلٹ کرنا ہے یہ میرے پاس دو پیکٹ کریم کے ہیں یہ ٹوٹل سکس ہنڈرڈ میلی لیٹر کریم ہے ہمیں ٹو کپ چاہیے اس لیے تو یہ تقریبا ٹو کپ ہی ہم یوز کریں گے اور یہ تین سے چار ٹیبر سپون جو ہیں وہ بٹر کے ہیں اور بٹر سکوچ اس کا نام ہے اس لیے اس کے اندر بٹر تو لازمی جائے گا اور یہ ون ہینڈ فول آلمانڈز ہیں اسے ہم بٹر سکوچ کرنچ ریڈی کریں گے اور یہ ون ہینڈ فول ہی کاجولی ہے یہ سالٹی نہیں ہے یعنی کہ یہ نمک کے بغیر ہیں یہ دو چٹکی میٹھا سوڈا ہے اور ون پینچ جو ہے اس کے اندر سالٹ ہے اور یہ جو نٹس ہیں اس کو ہم نے بٹر پیپر کی اوپر ایک ٹری میں رکھ کے تو سپیڈ کر لیا ہے اچھے سے اس کی ایک لیئر سی بنا لی ہے تو اس کے اوپر ہم بٹر سکوچ ساس ڈالیں گے بٹر سکوچ ساس کو بنانے کے لیے میں نے پین کو اوپر رکھا ہے اور اس کے اندر جو ساری شگر تھی وہ میں نے ڈال دی ہے آپ بالکل فلیم لو کر کے تو ہم نے اس شگر کو ملٹ کرنا ہے تو اس کے اندر اگر آپ چاہیں تو ایک چمچ پانی ڈال دیں ایک چمچ سے زیادہ پانی اس کے اندر نہیں ڈالنا اور اگر آپ کو اس کے بغیر بھی کریں گے پھر بھی شگر ملٹ ہو جائے گی لیکن اتیاطاً ایک چمچ پانی اس کے اندر ڈال لیں اب اس کو آپ نے کانٹینوز ہلاتے رہنا ہے اور فلیم لو رکھنا ہے فلیم کو میڈیم اور لو کے درمیان میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو ہائی بلکل نہیں کرنا پر نہ آپ کی شگر جو ہے وہ جال جائے گی تو اس در آپ کو تھوڑی سی پیشنس چاہی ہوگی کیونکہ یہ سارا پروسیجر ہے بہت آئیسا ہستا حملی کرنا ہے تو اس در آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو ایسے اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جلے نہیں یہ دیکھیں کافی حد تک شگر جو ہے وہ ملٹ ہو چکی ہے تو تھوڑی دیرہ ہم اسے اور کریں گے تاکہ یہ ساری جو ہے وہ ملٹ ہو جائے اور اس کا بلکل ایک لیکوڈ سا بن جائے فلیم ابھی بھی لو ہی ہے فلیم لو ہی رکھنا ہے فلیم کو بلکل ہائی مت کیجئے گا ورنہ آپ کی شگر جو ہے وہ جل جائے گی اور یہ دیکھیں آپ میں نے اس کو تیزی سے ہلانا شروع کر دیا ہے تاکہ سارے کا ٹمپریچر جو ہے وہ ایک جیسا ہو جائے اور جلدی جلدی شگر جو ہے وہ ملٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں یہ تقریباً ملٹ ہو چکی ہے ادھر سے میں سارا پروسیجر دکھانے کے لیے آپ کو ویڈیو تھوڑی سی لمبی بنا رہی ہوں کیونکہ ادھر اس کو ملٹ کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو اس لئے آپ نے کبرانا نہیں ہے اور یہ دیکھیں تقریباً اس کا لکھور جو ہے وہ بان چکا ہے اب اب نیکس پروسیجر دیکھیں کیا کرنا ہے اب اس کے اندر نمک اور میٹھا سوڈا ڈال دیتے ہیں اور اس کو تیزی سے مکس کریں میٹھا سوڈا ڈالنے سے اس کا ٹیکسٹر جو ہے بہت کیمی سا ہو جائے گا اور اس کا کلر بھی بہت لائٹ سا ہو جائے گا اس کو تیزی کے ساتھ ہلائیں فلیم ابھی بھی لو ہی ہے اب ہم اس کے اندر بٹر ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے بٹر ڈال دیا ہے اب بٹر ڈالنے کے بعد میں نے اپنا فلیم بند کر دیا ہے میں اس کو اٹھا کے دوسری سائٹ پر شفٹ کر دوں گی کیونکہ میرا جو ککر ہے وہ کافی دیر تک گرم رہتا ہے تو اس طرح یہ جال جائے گی تو میں اس کو دوسری سائٹ پر رکھ کے تو پھر نیکس پروسیجر کروں گی تو اب ہم نے یہ جو نٹس ہیں اس کے اوپر یہ ساس ڈالنی ہے یہ ساس ڈال کے تو نٹس کے اوپر جو اچھی طرح سپریڈ کر دیں سارے نٹس کے اوپر جو اچھی طرح سپریڈ کر دیں اسے ہم بٹر سکچ کرنچ تیار کریں گے اس کے اوپر اچھے سے سپریڈ کرنے کے بعد ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ جو ساس ہے ٹھنڈی ہو جائے اور یہ اچھے سے جو ہے وہ جام جائے باقی جو ساس ہے اس کو ہم نے دوبارہ فلیم کے اوپر رکھ دیا یا ہیٹ کے اوپر رکھ دیں فلیم ابھی بھی لو ہی رکھنا ہے اب ہم اس کے اندر کریم ایڈ کریں گے تو کریم ایڈ کرنے کے بعد یہ ساری شوگر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ جام جائے گی تو پھر ہم نے اس کو دوبارہ میلٹ کرنا ہے یہ سارا پروسیجر ابھی بھی لو فلیم پہ ہی کرنا ہے فلیم ہائی مت کیجئے گا یہ دیکھیں یہ شوگر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جام گئی ہے تو اب ہم اس کو دوبارہ میلٹ کر لیں گی ادھر بھی تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا لیکن آپ نے پیشنس رکھنی ہے اس کو آرام رام سے ہونے دیں ابھی آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر تک یہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی میں اس کو ایسے ہی ساتھ ساتھ مکس کرتی رہوں گی یہ باقی جو کریم ساتھ لگی ہوئی تھی وہ میں نے اچھے سے صاف کر کے تو اس کے اندر ڈال دی ہے یہ دیکھیں کافی ہاتھ تک یہ میلٹ ہو چکی ہے اب تھوڑی سی رہ گئی ہے تو یہ بھی ابھی تھوڑی دیر تک ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ تو یہ اگر اس طرح آپ کی شوگر ہو جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ آہستہ آہستہ ہودی ہو جائے گی اور اگر آپ کی نہ ہو بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہو تو آپ اس کو نکال دیں جو تھوڑی سے اندر بچے گی آپ اس کو سائٹ پر راک دیں یہ ویسے بھی بٹر سکوچ احساس جائے ہوں میں نے زیادہ ہی ریڈی کی ہے کیونکہ میں بعد میں کچھ یوز کروں گی اس کو آپ آئیسکریم کی اوپر ڈال سکتے ہیں کوئی سی بھی آپ ونیلا آئیسکریم لے لیں تو اس کے اوپر یہ ڈالیں تو اس کا بڑا اچھا سا ٹیسٹ ہے وہ بن جاتا ہے یہ ڈالیں ساتھ ہی اس کے اوپر بٹر سکوچ کرنچ بھی ڈال دیں تو یہ بڑا اچھے فلیور والی ایک آئسکریم جی ہے وہ آپ کی تیار ہو جائے گی بڑی ڈیفرنسی جو یہ دیکھیں ساری بٹر سکوچ ساز جو ہے وہ ریڈی ہے یہ تھوڑا سا رہ گیا ہو ہے تو یہ بھی میلٹ کر لیتی ہوں میں تو یہ تقریبا ریڈی ہے اب ہم اس کو فلیم بلکل آف کر کے اس کو دوسری سائٹ پر شیفٹ کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ٹھنڈی ہو جائے کیونکہ اس کو ہم نے ٹھنڈا کرنا ہے ٹھوڑی سی روم ٹنپریچر پر آجائے تو اب یہ بٹر سکاچ کرنچ ہم تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے نٹس کو چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لیا ہے اب ہم نے اس کو چاپ کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے اس کو چاپر میں ڈال دیا ہے اس کو بلکل باریک سائز کا پورڈر نہیں بنانا بلکہ یہ موٹا موٹا ہی اس کو چاپ کریں گے تاکہ اس کا کرنچ ہے وہ موہ میں آئے تو بہت مزا آتا ہے پھر اس کا تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کتنا چاپ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح کا اس کو کر لینا ہے موٹا موٹا سا اب میں اس کو پلیٹ کے اندر نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اور یہ بہت مزے کا کرنچ بنتا ہے جو بچ ہے آپ بعد میں ویسے بھی کھا سکتے ہیں اس کو تو یہ میں نے اب کریم بال میں نکال لی ہے یہ چیل کریم ہے تو اس کو بال میں نکال کے تو اب ہم اس کو اتنا اس کو وسک کریں گے کہ یہ بلکل سٹیف ہو جائے اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گیا اگر آپ کی نہ ہو رہی ہو تو آپ پریشان نہ ہوں بلکہ اس کو کرتے نہیں اس میں بھی پانچ چی منٹ یا داس منٹ لگ جاتے ہیں اس کو ہم نے اس وقت تک بیٹ کرنا ہے جب تک اس میں سٹیف پیکس نہ بننی شروع ہو جائے یہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ سٹیف پیکس بننا شروع ہو گئی ہے تو آپ ادھر ہی اس کو سٹاپ کر دیں یہ دیکھیں یہ کریم جائے بلکل سٹیف ہو چکی ہے اب یہ کریم جائے وہ ریڈی ہے تو اب ہم اس کے اندر باقی کچھ چیزیں بھی ایڈ کر لیتے ہیں اس کے اندر میں نے وان ٹی سپون ونیلہ ایسنس ڈالا ہے آپ اس کے اندر برٹر سکوچ ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس نہیں تھا اس لئے میں وان ٹی سپون ونیلہ ایسنس ہی ڈالوں گی اور ساتھ ہی میں نے ایک بڑا چمچ بھر کے اس کے اندر یہ برٹر سکوچ کرنچ کا ڈالا ہے آپ دو چمچ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جدہ آپ ڈالنا چاہیں جب آپ اس کو ایک دفعہ تیار کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو اب یہ برٹ کے سلائسیز ہیں آپ اس کے چاہے کنارے نہ بھی اتاریں ایسے ہی یوز کر لیں یا آپ اتار لیں یا آپ کی اپنی مرضی ہے تو اب میں ان سب کے کنارے جو ہے وہ اتار لیتی ہوں یہ دیکھیں سب کے میں نے اتار لیا ہے اب ہم اس پریڈ کو چھوٹے ٹکڑوں میں کار لیتے ہیں کیونکہ جب ہم اس کو سرب کریں گے تو ہم اس کو نیچے سے اٹھائیں گے تو پھر وہ جتنے چھوٹے پیس ہوں اتنا ہی زیادہ سہی رہ گیا اگر ہم پورا پیس رکھ دیں گے تو وہ پورا پیس ہی نکلے گا تو اس لئے بہتر ہے کہ اس کو چھوٹے پیسیز میں کار لیں تو اب یہ جو پیسیز ہیں بریٹ کے اس کو میں بٹر سکچ ساس میں ڈپ کر کے تو اس کے اندر ارینج کر لوں گی ایک چیز کا آپ نے اور ہیار رکھنا ہے کہ یہ ٹری جو ہے اس کو پہلے نیچے سے تھوڑا سا گریزی کر لیں اس کے اندر آئل سپٹریڈ کر لیں یا مکھن تھوڑا سا لگا لیں تاکہ یہ نکالنے میں آسانی رہے تو اگر آپ چاہیں تو اس کی ایک سائٹ بھی ڈپ کر سکتے ہیں دوسری سائٹ کو آپ سادہ ہی رہنے دیں اور ایک وان فورت کپ کے قریب بٹر سکچ ساس میں نے کریم میں ڈال لیا ہے کیونکہ اس سے پہلے میں نے کریم کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالا تھا میں نے کوئی شوگر ایڈ نہیں کی تھی اگر آپ شوگر ایڈ کرنا چاہیں تو آپ اس کی اندر وان فورت کپ کے قریب کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں کی میں نے اس کے اندر وٹر سکچ ساس ایڈ کی ہے تو وہ آپ زیادہ ایڈ کر لیں اسے زیادہ اچھا فلیور آئے گا تو اب یہ ساری جو کریم ہے اس کو ہم اس کی اوپر سپریڈ کر دیں گے یہ ساری کریم میں نے اوپر ڈال دی ہے اب میں اس کو اچھے سے ایولی سپریڈ کر لوں گی بڑے اچھے سے سفائس اس کو سب سب کی اوپر اس طرح سپریڈ کر دیں کریم آپ کو اسی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بیٹر جو ہے وہ ڈبل کریم رہے گی یہ دیکھیں اچھے سے سپریڈ ہو چکا ہے تو اب سارا جو کرنچ ہے سارا نہیں آپ جتنا اس کی اوپر ڈالنا چاہیں اتنا ڈال لیں اب میں اس کی اوپر ایسے سپریڈ کر لوں گی اور باقی کا جو بچ جائے وہ آپ ویسے ہی اس کو کھا سکتے ہیں یا آپ کسی آئسکریم کی اوپر ڈال سکتے ہیں اگر آپ کی بٹس کا ساس بچ جائے تو اس کو بھی آپ بعد میں آئسکریم کی اوپر یوز کر لی جائے اور یہ دیکھیں اب میں اس کو کور کر کے دو گھنٹے کے لیے فریچ میں رکھ دوں گی اور دو گھنٹے بعد یہ بلکل سیٹ ہو جائے گی تو میں اب آپ کو دو گھنٹے کے بعد اس کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسی ہے یہ دو گھنٹے ہو چکی ہیں تو اب میں اس کو کھولنے لگی ہوں اور سرک کرنے لگی ہوں تو اب میں آپ بتاؤں گی کہ اس کو نکالنا کیسے ہے اب ہم اس کو سپیچولا کے ساتھ اٹھا لیں گے نیچے سے ہم نے اس کو اٹھانا ہے تاکہ پورا پیس جائے وہ باہر آ جائے تو اگر نہ نکلے تو آپ اس کو کٹ کر لیں یہ دیکھیں تو میں ایک چیز کرنا بھول گئی تھی میں نے اپنے ٹری کو نیچے سے گریز نہیں کیا تھا اس لئے یہ تھوڑا سا چپک رہا ہے تو آپ نیچے سے گریز ضرور کر لیں اور اگر آپ نے گریز نہیں کرنا تو آپ اس کی صرف ایک سائیڈ ڈپ کریں اور دوسری سائیڈ کو ویسے ہی ٹری میں رکھیں تو اس طرح بھی جلدی نکلاتی ہے اور یہ بہت مزے کی بنی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے کاش کہ میں آپ کو چکا سکتی تو آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیجئے گا یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور اگر آپ ٹرائی کریں تو مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کی کیسی بنی ہے آپ اس کو کسی وقت بھی ایزیلی ریڈی کر سکتے ہیں اور خاص طور پر بچوں کو یہ بہت ہی پساند آتی ہے اور اگر آپ کو کرنچ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کو اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر کرنچ ڈالیں گے تو اس کی کیا ہی بات ہے تو میری اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ آپ کو بہت بساند آئے گی اور ساتھ ہی مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کی کیسی بنی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ